آدھا آج کی اس خاص نشست میں آپ تمام کے خیر مقدم ہے میں ہوں پروفیسر آیوب آمد خان درس و تدریس کے پیشے کے بعد میں نے وقالت کا پیشہ اپنایا ہے اور کالم نگار بھی ہوں عدب سے بھی جڑا ہوا ہوں اور ایک مدیر بھی رہا ہوں جو شو منگ میکزین کا میں نے اکثر اور کیا ہے دیکھا ہے مشاہدہ کیا ہے کہ معلومات کا آج کل بہت خزانہ ہے دن بہت دن معلومات بڑھتے جا رہے ہیں اس میں غیر ضروری ضروری بہت سے مواد جنیا پھینائے جا رہے ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ علم اضافہ بہت کم ہو رہا ہے معلومات تو بن جاتے ہیں واقعات سے علم اضافہ کے لیے بہت ہی جستجو کرنی پڑتی ہے محنت جان فرشانی لگانی پڑتی ہے تحقیق کرنی پڑتی ہے ایسے بہت سے کم آفراد ہیں جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں جو علم اضافہ کا سبب بنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دن میں ایسے منفرد شخص ہیں جو ڈاکٹر ہیں پی ایس ڈی کی ہوئے ہیں ایک فیزیسٹ ہیں اور اپنے تاخیفی کام سے 3D ٹیکنالوجی میں پی ایس ڈی کی ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہ نیومرال ایجز پہ بھی علم پہ بھی مہارت رکھتے ہیں آج ہم ایسے شخصیت سے تارف ہو رہے ہیں کہ وہ بہت سے ایسے کتابیں لکھے ہوئے ہیں جو معلومات جو انسان آج کل بہت چیزوں سے جانکاری نہیں رکھتا تھا اب وہ اس کے بارے میں بھی جانکاری مل رہی ہے تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں آئیسے منفر شخص کا تارف کر رہا ہوں تو ہمارے درمین ہیں ڈیکٹر ایس ایم عمین صاحب یہ پی ایس ڈی ہولڈر ہیں تاخیف کام کر رہے ہیں نیومرائیجسٹ ہیں ان کا اپنا ایک سٹائل ہے وہ دینی اور دنیا دونوں علم کا انتظار رکھتے ہوئے آئیسے نئی تاخیفی کام کر رہے ہیں جو کتاب شخص میں شائع ہوئے ہیں اب انہی کے زمانے ہم سنتے ہیں جانتے ہیں کہ آخر یہ کیا تاخیف کیے ہیں اور کیا ایسے علم کے میدان میں کامیابی کارنا میں انجام دلے ہیں تو میں ان کا تعرف کر رہا ہوں ڈیکٹر مظہرول امین صاحب ڈیکٹر ایس ایم عمین صاحب سے اسلام علیکم صدیان گزر گئیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی تاریخ ثابت نہ ہو سکی اس لئے میں نے شمسی کالنڈر ٹائم ایم موریل سے لے کر انفینیٹی تک بنایا ہے اور خمری کالنڈر آدم علیہ السلام کی پیدائش یعنی دس محرم 7637BH سے لے کر خیامت یعنی دس محرم 2364 آفٹر ہجری تک بنایا ہے ان دونوں کالنڈر کے مدد سے میں نے ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بروز پیر بارہ ربیول اول 53BH یعنی 22 اپریل 571 اس وی کو ہوئی تھی بارہ ربیول اول کو ہم اید بلاد مناتے ہیں اسی طرح 22 اپریل کو ہم یونیورس ڈے منانا چاہیے اس لئے کہ یہ کائنات ان کی ہے ان کے لئے ہے اور انہی سے بنی رہی ہے دونوں کالنڈر اور میری دیگر کتاب ہیں آپ ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں محمد peace be upon him dot in یعنی M-U-H-E-A M-M-A-D P-B-U-H dot I-N گزیستہ سال میں نے مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی تاریخ بتائی تھی اور وہ تھی 2nd جون 2028 EC اور عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کی تاریخ بتائی تھی 1st اپریل 2034 عیسی آج بھائیں دجال کی تاریخ بتانے والا ہوں دجال کا مطلب ہے فتنہ یعنی تارچر تارچر اتنی حد تک کہ جان تک چلی جائے اور یہ سب عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا اس لئے دجال کا دوسرا نام anti-Christ ہے دجال 1st اپریل کل کی ہے کل کی اتار کل کی پرانا میں لکھا گیا ہے کہ ان کے چار یوگ ہیں ستیا تریتا دعا پرا اور کلیوگا اور آگے کہتے ہیں کہ کلیوگ کے ختم ہونے کے بعد کل کی اتار ظاہر ہونے والے ہیں میرے حساب سے میرے calculation سے میں نے ثابت کیا ہے کہ کل کی اتار دو جون 2028 اس ویگ کو ظاہر ہونے والے ہیں یعنی یہ وہی تاریخ ہے جو مہدی علیہ السلام کے آمد کی تاریخ ہے بودھا کی پیدائش 624 بی سی میں ہوئی تھی اور وفات 18 فیبراری 544 بی سی کو ہوئی تھی اور بودھا نے پیشنگوئی کی تھی کہ میرے مرنے کے دائی ہزار سال بعد مہی تریہ پیدا ہونے والا ہے 18 فیبراری 544 سے اگر ڈائی ہزار ہم لگائیں تو 18 نومبر 1954 تاریخ نکلتی ہے اور آگے بودھا نے کہا کہ مہی تریہ کو کل کی ہی جیسا سمجھیں یعنی جس تاریخ کو کل کی آنے والے ہیں اسی تاریخ کو مہی تریہ آنے والے بھی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کل کی اتار اور مہی تریہ یہ تینوں یک ہی تاریخ ہیں دو جون دو ہزار اٹھانویس ایسی کو ظاہر ہونے والے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ واحد آنے والے ہیں خیامت دو خسم کی ہوتی ہے یہ ایک بڑی اور یہ ایک چھوٹی بڑی خیامت دو ہزار نو سو پندرہ میں آنے والی ہے انشاءاللہ اور چھوٹی خیامت اب چل رہی ہے اور یہ چھوٹی خیامت دو جون دو ہزار اٹھانویس تک انشاءاللہ چلے گی اور اس کے بعد مہدی علیہ السلام ظاہر ہونگی اس لیے حضور کے بتا گئے راستے پر چل کر اللہ سبحانہ وتعالی کی خوب سے خوب تر عبادت کرنا چاہیے سر آپ سے ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری سرمن تھا اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ خوران مکمل ہو گیا ہے تو کوانسٹیٹوشن اسلام کا جو وہ خوران پاک ہے جو مکمل انہیں کہے دیا ہے جس میں چھ ہزار چھ سو چھسٹ آیتیں ہیں جس میں تیس جز ہیں جس میں ایک سو چودہ سورے ہیں پورا بتا دیا ہے اب خیامت تک کوئی گنجائش نہیں کہ اس میں کوئی اڈیشن سبٹرکشن نہیں کچھ کیا جائے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں اشارے دیئے گئے ہیں لیکن آپ کا ایک زیکٹ ایک ڈیٹ کو پریڈکشن کرنا وہ ٹائم کو پریڈکشن کرنا تو اس کا ریفرنس کیسے کیا ہو اس کا ریفرنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود بتایا تھا کہ مہدی میری پروجنی میں ہوگا اور رمضان میں دو ایکلپس آئیں گے اور اس کے بعد وہ آئے گا مہدی ظاہر ہونے والے ہیں یہ تاریخ ہم نے آسٹرانومی سے کنفرم کی کہ ایکلپس کب آنے والے ہیں تو یہ ہی مہنے میں رمضان میں دو ایکلپس آنے والے ہیں وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایک میں آنے والے ہیں تو آپ سے لے کر ٹو تاؤزن نائن ہندرڈ تک کوئی بھی ٹو ایکلپس ایک سال میں آنے والے نہیں ہیں وہ آ کر گزر گئے مگر کچھ نہیں ہوا اس میں مگر اب جو آنے والے ہیں اس میں آنے والے ہیں لیکن اگر خوران کی اگر ہم بات کریں تو اس میں صاف کہا جاتا ہے کہ آسٹرالوجی کو بلیف نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ جو سججٹ پر جو اکان کریں is it astrology this is astronomy this is astronomy this is not astrology سر کوئی بھی سٹوڈنٹ جب پی ہیڈی کرتا ہے کسی بھی سججٹ پر ایک ریسرچ اس کا کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے ریسرچ کو وہ سگمیٹ کرتا ہے اپنے پروفیسر ایک اٹھولیڈی کے پاس سگمیٹ کرتا ہے جہاں سے اس کا سٹیڈی کیا ہے تو اس کا ویلیڈیشن کیا جاتا ہے پھر اس کو سٹیفیگل کیا جاتا ہے آپ کی جتنی بھی کتاب ہے جتنی بھی مکتوب آپ نے لکھے ہوئے جیسے ویلیڈرنل آپ کو گیا یونیورس آف پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لکھا ہے جیسرچ کے بارے میں آپ نے اتنا سارا جو لکھا ہے اور آپ نے یہ کہا سٹارٹنگ میں کہ میں نے ثابت کر دیا ہے تو اس کی ویلیڈیشن کہاں سے کروائی ہے اس کی ویلیڈیشن کہاں سے کروائی ہے کہ جو تصدیخ کر رہے ہیں تو ویلیڈیشن کیسے ہوگی یہ ویلیڈیشن دو حساب سے ہوتی ہے پہلا علم العادت ہے اور دوسرا علم العجم ہے علم العادت سے مہدی اگر دیکھیں تو چار لیٹر سے بنا ہے مین ہے دالی اگر آپ ان کے عادت لے لیں تو 1450 آئیں گے 1450 ہے 1450 ہجری کو مہدی علیہ السلام ظاہر ہونے والے ہیں اور حضرت علی کا حساب ہے علم عجم انہوں نے کہا ان کا ہر سات سال کو ایک ہے علم عجم میں تو انہوں نے کہا اور وہ سات سے اگر ضرب دیں گے تو 2028 آ جائیں گے ان دونوں حسابوں سے 2028 ہی آتا ہے سر اسلامی سٹیڈیس میں کیا نیومرالوجی ہے نیومرالوجی نیومرالوجی ماتھمیٹکس ہی ہے ماتھمیٹکس ہے اس کا ایک برانچ ہے سر آپ نے جب اتنا بڑا آپ نے ریسرچ کیا جو آپ نے ڈیڈ بتائے آپ نے بتائے کہ 2008 2008 میں آپ نے حضرت مہدی علیہ السلام کا آپ نے جو دوسرے مذہب ہیں جو عیسی علیہ السلام آپ نے کہا آپ نے کلکی کا نام لے گیا آپ نے مہیتریہ کا نام لے گیا تو میرا سوال آپ سے کہ یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شخصیت یہ وقت میں کیا کہ آپ یہ پوچھتے ایک شخصیت ہے جس کا ڈیفرنٹ مذہب میں ڈیفرنٹ نام ہے اب تک تو خدا تو ایک ہی زمانے درہ سے خدا تو مگر زمین پر بہت سے خوم آگئے بہت سے فرخے ہوگئے مگر اب جو آنے والے ہیں ہر فرخہ ان کے آدمی کے لئے ان کی انتظام ہے مگر آنے والے تو یہ ہی انشاءاللہ اور وہ ہوں گے مہدی علیہ السلام سر آپ نے کہا کہ ہندوزم کو اگر ہم لیا جائے اس میں چار یوک کا نام لیا جاتا جس میں چوتھا آپ نے بتایا کلیوورا پھر آپ نے بتایا کل کی کی کو بودھا بھوشیا مانین دا کنڈو ہیڈیا بھوٹیو تو اس کا آپ ایکسپلین کیجئے ایک آمن لگے کیا ہے ایک چلی ہے یہ تو ان کے چار یوگ ہیں اور چار یوگ جو آپ ختم ہونے والے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ایٹ میں اور یہ میں نے ثابت کیا ہے اور اس کے سپورٹ میں گوتم بودھا کی جو پیشنگوئی ہے وہ ہے ان کی مرنے کے باد دھائی ہزار سال میں مہتریا یعنی کلکی پیدا ہوگا اور وہی مہدیل سالہ ہے تو 544 سے اگر ڈھائی ہزار گینے تو 1954 ہی آئے گا یہ تو mathematics ہے simple mathematics ہے تو کلکی کے پیدایش یعنی مہدی یعنی مہتریا کے پیدایش 18 نومبر 1954 کو ہوئی ہے اور وہ اب جو پریزنٹ ہیں 54 تو ساٹھ سال پہلے ہیں اب وہ زاہر ہونے والے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ایک میں سال اگر اسلام کی سب سے بڑی ہماری کانسٹوٹیشن جو قرآن مصریف ہے قرآن مجید کو ہم دیکھیں صحیح بخاری کو دیکھیں مسکم صریف کو دیکھیں تو ہم نے سنا بھی ہے کہ اسلام میں پانچ چیز ہیں اسے ہیں جو سب اللہ جس کی نولیج اپنے پاس رکھتا ہے جس میں برسات کا اگر ہم نہ ملیں کسی کی موت کا اگر ہم نہ لیں تو خیامت بھی اس میں آتی ہے کہ سوائے اللہ پاکستاد کے اور کوئی اس کا نہیں جانتا ہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے دور میں اپروکسیمیٹس دکھایا گیا ہے لیکن ام سوری معافی چاہتا ہوں لیکن آپ اپروکسیمیٹس بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں نے بتا دیا کے جس دور میں ہوں وہ دور پاؤنا ختم ہو چکا ہے اور صرف کورٹر بچائے یہ ان کی زمان تھی ہے یعنی ساڑھے ساتھ ہزار سال گزر چکے اپنے رفرینس ہے سر ہاں وہ تو حدیث ہے آیت ہے آیت نہیں ہے وہ تو حدیث ہے حدیث ہے اور ان کی خود زبانتی ہو ان کے الفاظ تھے میں جب آیا ہوں اس سے پہلے میرا پاؤنا پاؤنا ڈوریشن گزر چکا ہے اور صرف پاؤ ہے اب تو دیڑھ ہزار تہوزن فورنٹی ڈیئرز تو گزر گئے اب تو ہزار بھی نہیں بچے ہیں سر آپ کا جو کلپولیشن میں پاؤنا گزر گیا ہے وہ آپ خمری کیلنڈر ہجری سے آپ لے رہے ہیں آدم علیہ السلام سے کلپولیشن کر کے کہیں کہ پاؤنا آدم علیہ السلام سے وہاں سے تو اشروعات ہوئی ہے آدم سے حضور تک پاؤنا پیریڈ ہے اور حضور سے خیامت تک پاؤ پیریڈ ہے اور یہ دونوں ملا کر دس ہزار سال بنتے ہیں اور وہ خمری ہیں سر میرا آخری سوال ہے آپ سے یہ سکھنٹ پینک کرنے سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جب علم دین کی بات آتی ہے قرآن کی تعلیم کی بات آتی ہے جو بھی حافظ مولا حافظ مولوی مفتی وغیرہ جو بھی بنتے ہیں وہ کسی نہ کسی مدارش سے بنتے جیسا پی ایس ڈی کر کے آپ لے تو اس طرح سے آپ کا سفر بھی گلف کنٹریس میں ہوا ہے کیا آپ نے آپ کی سٹڈی ریسرچ کو مکہ میں مدینہ میں وہاں پہ آپ نے پریزنٹیشن دیا اس کا اس کی ترزدیک اس کا پروری کے لیے کیونکہ ہمارا سنٹر تو مکہ مدینہ ہرمین سے رفن آتا ہے پریزنٹیشن تو نہیں دیا مگر کعبے میں میں نے بہت تحقیق کیا ہے اور کعبے کے اوپر ریسرچ بھی کیا ہے اور وہ کعبے کے ڈیریکشنز کیسے ہیں اور کہاں پر زمزم ہے اور کہاں پر دروازہ ہے یہ سب وہ سٹڈی لے کر یہ لوگ سب ہی انہوں کے نام دے لیے ہیں مگر بیس تو وہی ہے اسی بیس سے دوسری یہ ادھر نام دوسرے ہیں علم کے مگر اصلیت تو وہی ہے سر اگر دنیا میں ہم دیکھیں تو دو سو کروڑ سے زیادہ مسلم کی پاپولیشن ہے پوری دنیا میں اور آپ کا جو ریسرچ ہے پوری دنیا کے لیے مجھے صاحب سے دو سو کروڑ ہو ہیں تین سو کروڑ سے زیادہ پاپولیشن ہے ہندوز ہمارے اسی کروڑ سے اس طرح کے سارے آپ نے جو لے لئے ہیں تو آپ نے کیا ہر دھرم کے گروہ کو آپ کی اس ریسرچ کو دیا ہے کیونکہ ویلیڈیشن is ultimately the most important thing تذیر ہر دھرم ہر دھرم میں کچھ نہ کچھ نولیج ہے اب جیسے کل کی یوگ لے لے وہ بھی کہتے ہیں کہ جب مہدی کا دور آتا ہے تو ظاہر ہونے کی تاریخ آتی ہے تو ان کے بھی چار دور ختم ہونے والے ہیں اگر بدھا کو لے لیں تو وہ بھی بتا کر گئے ہیں کہ ڈائیزار سال میرے بننے کے ڈائیزار سال بعد کچھ ہونے والا ہے یعنی مہیتریا پیدا آنے والے آنے والے سبی در ایک ہی بات بولتے ہیں ڈیفرنٹ لائنگویج میں بولتے ہیں سر سوال میرا آپ سے ہم اس پروگرام کو پبرش کرنے کے پات سائنس جو آپ کہ رہے ہو تو لوگوں کو اس کو پہلے سننا چاہئے پھر اس کی ریسرچ کرنا چاہئے پھر اس پہ رہے خوران اور حدیث کے روشنی میں کیا نکلتے کیا ہم آپ کو جو بھی ہمارے آڈینس ہیں جو ان کے سوال لے کر اگلی بار آپ کے سام میں ہو سکتے سوال مکہ سے ہوں گے مدینہ سے دھرم گرو سے ہوں گے انڈیا میں دنیا میں کہیں بھی ہوں گے میری تاقی جو ہے اس میں صرف حدیث ہے ماتھمیٹکس ہے اور آسٹرانومی ہے اور یہ تینوں چیز پرفیکٹ ہیں اگر انڈیا میں ہم دیکھیں تو ہمارے سب سے بڑا اگر ہم دو بند ہم دیکھیں برے ہم دیکھیں ہمارا آل انڈیا مسکر پرسنل لاب بورٹ ہمار کونسیل ہے کیا آپ نے پرسنل دیا ہے اللہ کے پرسنل سے بہت سے حصے ہیں انڈ کی فیلڈ میں وہ بہت بہت ماہ نہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کی نالج ہے اگر دوسری نالج میں ملا کر دیکھیں تو کیا نتیجہ نکلتا یہ کرنا بہت مشکل ہے تو ہم دوسرے دھرب دوسرے معصد ان کو ملائے تو دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ کھے آتا ہے کیا خوران اور حدیث کے رشنے میں ایسا نہیں کہا کہ خیامت کے وقت بتا سکتا ہے خدای کا دعوی نہیں ہو جاتا حضور کے زمانے میں بھی ایسے سوال دعوت ہے اور جب بھی بات کرتے پہلے ہم یہ سوچنا ہے کالیج کو جا کر کیا پڑھا دیں ہم یہ سوچنا ہے تو یہ دونوں الگ الگ ہیں ایک ایسے دونوں کو پڑھا سکتا ہے اس زمانے میں اتنی نالیج نہیں تھی جتنی آج ہے صحیح ستنی ترخی کی ہے پہلے بارش پر بھی گمان کرتے تھے یہ تو اللہ کی مرضی ہے اب تو artificial بارش ہے ہر چیز بھی ہے ہر چیز کا جواب ہے بچے کا سیکس نہیں معلوم ہوتا تھا پہلے اب تو کپلز کو پوچھ کر کے decide کر رہے ہیں اب بھی تو تکنالوجی ہے کہ حد ہو گئی ہے تو پہلے جب audience ویسے نہیں تھے تو حضور کیا بتا سکتے تھے وہ زمانے میں جس لیول میں تھے audience اس لیول کا حساب اس لیول کا جواب حضور نے دیا آج اگر ہو دے تو بات دوسری ہوتی بہت بہت شکریہ سار رکھتا تو انشاءاللہ تو ہم ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے عمل میں جو بھی سوال آتا ہیں اس science کو لے کر اس research کو لے کر آپ ہمیں رابطہ کریں ہم آپ کے سوال کو لیں گے آپ کی جگہ پر آئیں گے پھر ان سوالوں کو لے کر دوبالہ سے ہم ڈاکٹر رحمید صاحب کے سامنے بیٹیں گے پھر ان سوالوں کا جواب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا